اسلام علیکم دوستو آج میں بنا رہی ہوں دھابے سٹائل کی مکس دال یہ چار دالوں کو ملا کر بنای جاتی ہے اس کے لیے ہمیں جن دالوں کی ضرورت ہے مو کی دال ایک چوتھائی کب چنے کی دال ایک چوتھائی کب ماش کی دال ایک چوتھائی کب مصور کی دال ایک چوتھائی کب ان چاروں دالوں کو اب اچھی طرح سے دھو کر تقریباً 20 منٹ کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں سات سے آٹھ ہری مچیں لے لیں اور ایک چوتھائی کب پانی میں ان کا ایک پیسٹ بنا لیں پڑی کے Terror تقریباً لے لیں ڈال کو کوکر میں ڈال کے تقریباً 18 منٹ کے لئے پکا دیں ساتھ ہی اتک لسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ڈال دیں ایک چمچ نمک یا ہسپے ذکر لے لیں لال مرچ ایک چمچ لے لیں حلدی آدھا چمچ ایک لیٹر پانی ڈال دیں اور اس کو تب تک پکائیں جب تک کہ ڈال مکمل طور پر گلنا چاہے عمومن یہ 15 سے 18 منٹ میں گل جاتی ہے اگر آپ کوکر میں نہ بنانا چاہیں تو آپ دیکھچے میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں جب تک کہ ڈال پوریتہ گل جائے اب ہم تڑکے کے لئے چیزیں تیار کریں گے تقریباً ایک چو تھائی کپ آپ دے لے لیں اس میں آدھا چمچ گرہ مسالہ ایک چمچ زیرہ لے لیں ثابت کسوری میتھی ایک چمچ ثابت لال مرچیں لے لیں اب تقریباً 6 سے 7 ایک درمیانے سائز کا پیاز لے لیں اس دال میں جو اصل ٹیسٹ آتا ہے جو ہم تڑکہ ڈالیں گے اس تڑکے کا آتا ہے نہ اس میں ڈاماٹر ڈالے گا اور نہ ہی دہی اب دیکھتے ہیں کہ ڈال ہماری کر چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا میش کریں گے تاکہ جو تھوڑے بہت ہمیں گرین سنزر آ رہے ہیں ڈالوں کے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب چمچ کی مدد سے ہی اس کو اس طرح سے میش کر لیں اچھی طرح سے گھوٹ لیں اب تڑکے کے لئے آپ ایک فرائنگ پین میں تیل ڈال دیں پیاز ڈال دیں اس کے اندر جب پیاز براؤن ہو جائے تو پھر اس کے اندر آتا چمچو کرہ مسالہ ہے ڈالیں ایک چمچ سیرہ ثابت لال مرچیں یہ ہم نے پانچ سے چھے لی ہیں کسوری میتھی ان سب چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں ان کو بہت زیادہ دیر نہیں پکانا کیونکہ پیاز پہلے ہی براؤن ہو چکا ہے اگر زیادہ پکائیں گے تو یہ جل بھی سکتا ہے بس اس کو تھوڑی سی دے تقریباً ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈال میں ملا دیں اوپر سے ہرے دھنیے اور ہری میرچوں کے ساتھ کارنیش کر دیں یہ ڈال انتہائی مزے دار ہوتی ہے بنانے میں بھی بہت آسان اور جب آپ اس کو سرف کریں گے تو سب لوگ واہ واہ کر اٹھیں گے اور ہماری لزیز ڈال تیار ہے اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ